بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد آج کا ایک عمل ہم آپ سب کے علاہیں ہیں جو تذبیع فاطمالزہرہ ہے جو تمام مومن عام روز پہ دیلی روٹین میں پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد کسی بھی جائز شریح حاجات کے لئے تذبیع فاطمالزہرہ صدی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا طریقہ آپ نے اپنی حاجات کی نیت کرنی ہے دل میں نیت کرنے کے بعد آپ نے تذبیع فاطمالزہرہ اول و آخر دلوٹ کے ساتھ پڑھنی ہے چونتیس بار موقع پر تینتیس بار الحمدلہ تینتیس بار سبحان اللہ پڑھ کر آپ نے بی بی کی بارگاہ میں حدیعہ کرنی ہے اور خدا کو بی بی کا واسطہ دے کر دعا کرنی ہے انشاءاللہ بی بی کے سبکے سے خدا انلے مطالع آپ کی دعا پوری کرے گا جب آپ کی حاجات پوری ہو جائے اس کے بعد آپ نے دوبارہ تذبیع فاطمالزہرہ کو پڑھنا ہے جیسے آپ نے پہلے پڑھی تھی سیم اسی طریقے سے پڑھنا ہے چونتیس بار اللہ حد پر تینتیس بار سبحان اللہ آپ نے پڑھ کر بی بی کو دوبارہ حدیعہ کرنا ہے اور اول و آخر دلوٹ پڑھنا ہے جزاق اللہ اللہ حافظ